السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی اور میں ہوں محبوب احمد امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست کا یہ سنگے آج کی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے جو سوالات ہیں آپ سب جو مجھے دیکھنے والے ہیں سب کا ایک جیسا سوال ہے ان سوالات کے جواب دوں گا جو آپ نے انساگرام کے ڈی ایم میں مجھ سے پوچھے تھے جو آپ نے پیس بک پیٹ کی ان بوکس میں آپ نے مجھ سے پوچھے تھے کہ محبوب بھائی گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ویزے کی قیمت کیا ہے محبوب بھائی جو لانڈری کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے ویزے کی قیمت کیا ہے محبوب بھائی جو ہلاکہ کا کام کرتے ہیں ان کے ویزے کی قیمت کیا ہے اور محبوب بھائی جو ہوتل میں بیٹر کا کام کرتے ہیں ان کے ویزے کی قیمت کیا ہے محبوب بھائی کمپنی کے ویزے کی قیمت کیا ہے محبوب بھئی ازاد ویزے کی قیمت کیا ہے اور محبوب بھئی ویزٹ ویزے کی قیمت کیا ہے اور سب سے اہم جو سوال تھا کہ اگر میں ویزٹ ویزے پر سلطنت اف امان کے اندر آیا ہوں تین مہینے کا میرا ویزا ہو اور میرا ارباب جب میرا وہ سپانسر جو جس نے مجھے سپانس کیا تھا ویزٹ ویزے کے لیے وہ میرا پاسپورٹ نہ دے رہا ہو تو میں ملک واپس کیسے جاؤں آیا کہ میں آؤٹ پاس بنا کر ملک واپس جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر میں دینے والا ہوں آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو لائک نہیں کی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں جی میرے پیارے دوستو آپ کے لائک اور سپورٹ سے انشاءاللہ موٹیویشن آتی ہے اور انشاءاللہ جذبہ آتا ہے انرجی آتی ہے کہ آپ کے لئے مزید اچھے طریقے سے رسرچ کروں مزید اچھے طریقے سے آپ تمام دوستوں کے مسائل کا حل جو ہے اپنے چینل محبوب ٹی وی کی اوپر داؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے مسائل کے حل کے لئے کوئی بھی یوٹیو پر نہیں نکلا بس سب اپنی اپنے ویڈیو بائرل کرنے میں اور پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ مجھے ابھی تک یوٹیوب سے کوئی ارننگ نہیں مل رہی ہے پھر بھی میں آپ تمام دوستوں کی مدد کرنے کے لئے یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر حاضر خدمت ہوں اور آپ تمام دوستوں کا میں ہیلپ کرتا رہوں گا مدد کرتا رہوں گا بس آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوست حباب تک شیئر کریں یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کے اوپر آپ پہل دفع رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بنیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے آپ کو بروک ملتا رہے آپ رہیں امان نیوز سے ہر لمحہ باخبر سب سے پہلے جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ویزے کی قیمت کیا ہے ان کو کہا جاتا ہے گھر میں کام کرنے والا کوئی بھی فرد ہے اس کے جو ویزے کی قیمت ہے وہ ایک سو بیس امانی ریال سے لے کے دو سو بیس امانی ریال تک ہے اس کے اندر آپ کا جو میڈیکل ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ آپ امان نہیں آئے گا لیکن جو میڈیکل ہے اور دیگر جو اخراجات ہیں پیپر ٹائپنگ وغیرہ وہ سب جو ہے ایک سو بیس ریال سے لے کے دو سو بیس ریال میں کبر ہو جاتے ہیں ہلاکہ کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی دومیسٹک ورکر میں آتے ہیں ان کے بھی ویزے کی قیمت یہی ہیں ایک سو بیس ریال سے لے کے دو سو بیس امانی ریال تک اور جو ہوتل کے اندر ویٹر کا کام کرتے ہیں ان کا بھی یہی فیس ہے ایک سو بیس امانی ریال سے لے کے دو سو بیس امانی ریال تک ہے اس کے اندر یاد رکھیں کہ آپ کی میڈیکل کی جو فیس ہے وہ جیسے ہی آپ مزونیا کے لیے اپنے ویزے کی فیس پی کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی تھرٹی امانی ریال جنہی کہ تیس امانی ریال جمع ہو جاتے ہیں جنہی کہ آپ کی ویزہ جو ہے وہ ایک سو بیس امانی ریال کا ہے تو پلس تھرٹی امانی ریال پلس جو پیپر ٹائپنگ کرنے والے ہیں پلس جو سنند کے آفس وارے ان کی فیس ملا کے یہ ہو جاتے ہیں ایک سو پچاس امانی ریال جنہی کہ ان کی ٹائپنگ فیس ملا کے یہ ہو جاتے ہیں one hundred sixty ریال one hundred siementی ریال اور پلس جو اور آخراجات آتے ہیں ان کو ملا کے two hundred تک پہنچ جاتے ہیں اب چلتے ہیں جو کمپنی کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان کے ویزے کی فیس کیا ہوتی ہے اور ڈریور حضرات کے جو ویزے کی فیس ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ڈریور حضرات کے ویزے کی فیس بتاؤں گا دیکھیں ڈریور حضرات کے جو ویزے کی فیس ہے نا وہ دو سو بیس امانی ریال سے لے کے تین سو بیس امانی ریال تک ہے جنہی کہ جو گورمنٹ کی تیہ کرتا فیسے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پیپر ٹائپ کروائے اگر آپ نے اپنے ویزے کی فیز ادا کی تو آپ کے لگیں گے 267 امانی ریال توٹل اخراجت ملا کے تقریبا تقریبا 320 امانی ریال ڈریور کی جو ویزے کی فیز ہے وہ ہوتی ہے اب ڈریور کی ویزے کی فیز ہائی کیسے ہو جاتی ہے دیکھیں ایک بندے کے پاس ڈریور کا ویزہ ہے اس نے مجھے سیل کیا 300 امانی ریال کا میں نے آگے سیل کیا 350 امانی ریال کا اس بندے نے آگے سیل کیا 400 امانی ریال کا ایسے جو ویزہ جو ہے سیل ہوتے ہوتے بہت ہائی لیول تک پہنچ جاتا ہے یہاں تک میں نے دیکھا ہے 1200 امانی ریال سے لے کے 1800 امانی ریال تک کا یعنی کہ 1200 امانی ریال سے لے کے 1800 امانی ریال تک ویزہ جو ہے ڈریور کا سیل ہوتا ہے اور یہ سرہ سر غلط ہے یہ نا انصافی ہے ان غریب لوگوں سے جو بہت میند سے بہت مشرقت کے ساتھ ڈریوری سیکھتے ہیں اور لائسنس حاصل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ممالک کا لائسنس حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے خاص طور پر جو سلطنت و فحمان کا لائسنس ہے نا یہ حاصل کرنا آسان بات ہے کم سے کم بڑا لائسنس حاصل کرنے کے لیے چھ مہینے درکار ہوتے ہیں اب چلتے ہیں لیبر کے ویزے کی بات کرتے ہیں کہ لیبر کے ویزے کی فیز کتنی ہے لیبر کے ویزے کی فیز بھی دو سو بیس امانی ریال سے لے کے تین سو بیس امانی ریال تک ہے یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی امانی ریال سے ٹری ہنڈرڈ ٹوئنٹی امانی ریال تک ہے اس کے اندر آپ کے پیپر ٹائپنگ کی فیز اس کے اندر آپ کے میڈیکل کی فیز جو کہ ویزا کے لیے میڈیکل ہوتا ہے اس کی فیز اور اسی کے اندر آپ کے ریزیڈنٹ کارڈ آف اومان یعنی کہ اومانی پتاکہ شخصیہ کی فیس بھی شامل ہوتی ہے اور اب چلتے ہیں ازاد ویزے کی قیمت کیا ہے دیکھیں جی گورمنٹ کی جانب سے ازاد ویزہ بلکل بین ہے یعنی کہ سلطنت آف اومان کے اندر ازاد ویزہ نام کی کوئی بھی چیز مجود ہی نہیں ہے اگر آپ یہاں پر ازاد ویزہ لے کر آ رہے ہیں سلطنت آف اومان کے اندر تو یہ غیر قانونی ہے اللیگل ہے پھر بھی میں آپ کو آفال آ آزاد ویزہ کی قیمت بتا رہا ہوں کہ آزاد ویزے کی جو قیمت ہے وہ ہے 220 ریال سے لے کے 750 ریال تک یعنی کہ 220 مانی ریال سے لے کے 750 مانی ریال تک اب آپ پہ رہے گا کہ محبوب بھئی آپ تو بتا رہے ہیں 220 مانی لیال بھئی گورمنٹ کی فیس ہیں وہ 220 مانی ریال اوریجنل جو بیجا ہے اس کی فیس ہے پلاص اس میں میڈیکل فیس ہے یہ ہو جاتا ہے 250 ریال اور پلس جو ہے ٹائپنگ والے یعنی کہ سند والے جو فیس لیتے ہیں وہ ملا کے تقریبا 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 267 ریال اب جو اوپر چارج کیے جا رہے ہیں یہ کمپنیاں جہاں جو LLC بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا جو SPC بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے حاصل کرتے ہیں اپنے اخراجات نکالنے کے لیے اور جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے ذمہ دار نہیں بنتے وہ آپ سے پاسپورٹ دے لیتے ہیں اور بولتے ہیں جو بھائی جا کر کام کرو جہاں پر آپ کو یہ کام ملے کر لو کل کو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر 1000 امانی ریال فائن آئے گا جس کمپنی کے اندر آپ پکڑے جائیں گے اس کمپنی کو 1000 امانی ریال فائن آئے گا آپ کو 1000 امانی ریال کے ساتھ ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا اور تا حیات کر دیا جائے گا آپ پھر واپس سنتہ دفع مان کے اندر واپس نہیں آسا دیں جب تک آپ کا سپونسل نہ چاہے تب تک دیکھیں ازاز ویزے کے بنانے کے کبھی بھی گلتی نہ کیجئے ویزر ویزے کی جو فیس ہے وہ ہے جناب آپ سات دن کا ویزر ویزا لے رہے ہیں آپ پندرہ دن والا ویزر ویزا لے رہے ہیں آپ ون منت والا لے رہے ہیں یعنی کہ ایک مہینے والا لے رہے ہیں آپ تری منت والا لے رہے ہیں یعنی کہ تین ماہ والا لے رہے ہیں سب کی فیس تو ہے وہ ٹونٹی امانی ریال ہے ٹونٹی امانی ریال یعنی کہ بیس امانی ریال ویزٹ ویزے کی فیس ہے سلطنت امان کی اندر یاد رکھیں تین مینے والا ویزٹ ویزا پاکستانیوں کو بطور زمانت ملتا ہے اگر ان کی کچھ زمانت دے جہاں امانی شخص زمانت دے یا پاکستانی کو شخص یا امانی شخص کو زمانت دے سپانسر کو تب ہی پاکستانیوں کو یہ تری منتھ والا جو ویزٹ ویزا ہے ملتا ہے باقی اگر آپ کی ٹریول ہسٹری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ خوٹ ہے تو آپ کو بالکل انتظار کرنے کی ضرورتی ہیں آپ ای ویزا ویب سیٹ کے اوپر جا کے سلطنت امان کا جو ویزٹ ویزا ہے وہ ایک دن سے دو دن کے اندر حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن طریقے سے انشاءاللہ اس کے اوپر میں آنے والے دنوں میں ویڈیو بناوں گا ضرور بناوں گا آپ تمام دوستوں کا ساتھ رہا تو آپ تمام دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ میرا بھی ایسے ہی رہے گا آنے والے ویڈیو تک مجھے دیجئے جازت سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا اس ویڈیو کو لائک کریں یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بنیں اپنے پیار اور محبت کا اظہار کومنٹ شیکشن کے اندر ضرور کریں آنے والے ویڈیو تک اپنا رکھیں کیا مجھے رکھیں دعا مجال اللہ حافظ